موسیقی 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 اس لئے سپورٹ لینا چاہیے نا بھائیب سے برکل سیکھا ہسپن اور وائف جو ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور بلیف کریں ایک پہیے میں کچھ کمی ہوگی تو دوسرا پہیا صحیح نہیں چل سکتا اور سب سے امپورٹن بڑی بات ہے کہ شیئرنگ اور کیئرنگ ہر رشتے کا پہلا ستون جو ہے وہ شیئر اور کیئر ہے اگر آپ کے رشتے میں شیئر اور کیئر نہیں ہوگی دو چیزیں تو کبھی بھی آپ کا رشتہ کامیاب نہیں ہوگا اور سب سے دوسری میری یہ بات ہے کہ پوزیٹیو رہیں پوزیٹیوٹی سپریٹ کریں نیگٹیو اور نیگٹیو لوگوں سے دور رہیں میرے پاس کافی ایسی خواتین آتی ہیں جو بیٹھتے شرط اس کی غیبت اس کی برائی کرنا تو میں ان کو اپنی پوزیٹیوٹی وائب سے تنی اچھی ان کے پاس لے کر جاتا ہوں اور وہ خود بخود میں ان سے کہتا ہوں آپ دنیا کو دیکھیں آپ دنیا کتی خوبصورت ہے ہماری اللہ پاک نے کتی خوبصورت کائنات بنائی ہے اور اس میں ہم آپ اور خوبصورت اپنے آپ کو بنائیں اور پالش کریں اور گروم کریں اس وقت آئے ہیں ہم دنیا میں آئے تو کچھ سے کچھ ایسا نام چھوڑ کے جائیں دیفنی میں دنیا سے جاؤں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں گیونگ ہینڈ ہوں میری طرف سے کچھ سے کچھ سیکھو تو اسی لئے میں ایسے سٹوڈنٹس لیتا ہوں ان کو سکھاتا ہوں اور جو ہر سال میں ایسے چھ سٹوڈنٹس لیتا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے بارے میں مجھے شورٹی ہو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو میں آکے اپنے پروفیشن میں سیکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھے تو اس کے لئے مطلب آپ لوگ کلاسز دے رہے ہوتے ہیں جی بلی بلی اور یہ باقاعدہ ایک کبیوٹیشن کا کورس ہے جو آپ لوگ کرواتے ہیں نیازل خوار دستگیوٹیشن کے صرف ٹھیک ہے atرینے جو ہوسے پہاچے پہتے ہیں کہ یہ بتا دیمی یا آپ کو کوئی کھرا لگانے کے لئے کہوں گے میں ایک ہر سٹائلیسٹ اور میکپ آرٹیسٹ اور وہ میرے شوٹس دیکھیں میرے جو کلرز دیکھیں آپ اسے پوچھیں گی آپ اسے پوچھیں گی آپ اسے پوچھیں گی تو میں ایک کمبینیشن کلرز اور ہم تو ہر تفاہ چینج کرتے رہتے ہیں نئے سے نئے جدد پیدا کرتے ہیں اس کام میں بھی بیس کا بھی آپ کو ایک کلر کسی کو نہیں بتاکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بیس کی بھی مکسل کر رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ آئیں اور تریننگ نہیں تریننگ بہت ضروری ہے ہر کام میں اپنے سکلز کو پولیش کریں تو میں دنیا میں ٹراویل کرتا ہوں تو میں نئے چیزیں سیکھتا ہوں نئے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہوں جب تک آپ رنگ نہیں بھریں گے اس میں کوئی شیڈنگ نہیں کریں گے کوئی کنٹورنگ نہیں کریں گے جب تک وہ کلر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے آپ کی فیس کی پرسنایٹی اور نظر ہے خیم ہے آپ آئے پرسنا پسنا ہوں بھی چھلے جائیں آپ درابنیم کاراچی میں خوششی ہی ہی ہوتی ہے ہر دوسرے خاتون ہیں وہ بہت سمجھ دار ہوا گیا میڈیا نے لوگوں کو عویر کر دیا اگر لوگوں کو خیم روٰن جانے رکھ گئے سٹائلنگ کر گیا بلو ڈرائ کر رکھنا ایرنیگ کر گیا ایونک کہ بھی اپنے بالکر سے بھی ہمیں ہمیں سٹائل چاہتے ہیں کہ آپ کو چینج کریں چینج ہوگیا سلپیز کا دور ہے ایک سوٹ پین کے دوبارہ نہیں پینے سلپی بھئی تو اس میں جا آپ لوگ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہی کرٹس وغیرہ بھی ہیں میں ہی کرٹس و میکپ میری اور سبیا کی جو اسپیشلیٹی ہے ہی کرٹس و میکپ کلرنگ آپ دیکھیں ایک اچھا ہی کرٹ جو ہے آپ کے پورے فیس کا فریم ہے آپ آیا اس فریم کو خراب کردیں اس فریم کو اچھا کر سکتے ہیں تو کیا آپ سپینڈ لٹل اماؤنٹ جب ہم ساتھ اٹھ ہزار روپے کا لان کا سوٹ پہن رہے ہیں تو کیا آپ اپنے باالوں پر کیوں نہیں خرچ کریں اور آپ کہتے ہیں ایجنگ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنگ کو روکا نہیں جا سکتا لیکن ایجنگ کو خوبصورتی خوبصورتی کے ساتھ گروہ کر کے آپ کہتے ہیں اور ہمارے پاس بہت ایک عجیب سنا کونسپ ہے لوگوں کا ایک کونسپ بڑا عجیب ہے کہ میری لیندھ لمبی رکھیں لیندھ میرے ہزبن کو بڑی پسند ہے تو میرے پاس پرسوں ایک لیڈی آئی تھی میں نے کہا لیندھ تو ہے وہ لیندھی ہے ایک اوچھی ہے اتنی ٹوٹل اتنی سی پونچ ہے اگر آپ میرے فیس پیج پہ جائیں اور ویڈیوز دیکھیں اس میں میں بالکل نورمل لوگوں کو لیتا ہوں نورمل لوگوں کے اوپر میک آورز کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ان کے بیفور اور آفٹر کا بہر راستے چینج آتے ہیں میں اور سبیہ پائنیا تھے جنہوں نے بیفور اور آفٹر سٹارٹ کیا لیکن یہاں پر جو بیفور اور آفٹر کافی میرے کلیگز ایسے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اتنا ڈیفرنس نہیں نظر آ رہا ہوتے ہیں اب سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز بھی چل رہی ہیں جو ساکر بھائی نے اپنے سالون میں اور اس طرح کی تمام چیز نہیں کیا یقیناً چاہے سلیبرٹیز ہوں یا ایک عام انسان ہوں ہر شخص ساکر بھائی کے سالون پر جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک تبدیلی محسوس ہو سالون جا کر یہی تو سوچ جاتی ہے بھابی کہ آپ جائیں گے تو کچھ تبدیلی آپ کے اندر آئے گی چینج آئے گی ہمارے پاس تو وہ اسی ٹرسٹ سے آتی ہے اور آکے بیٹھ جاتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ جو بھی کر دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارے فیس پہ آپ وہ کر کے ہمیں دیں جتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کا ینگ ہو جائے یا چینج آتے ہیں تو جو ہیر کٹ ہے وہ ایک بڑی خاص چیزہ بھابی کیا ہیر ڈائز جو ہیں لوگ اب سٹریکس جو ہے جس طرح آپ کو میں نے ہمیشہ سٹریکس میں دیکھا لوگ کہتے ہیں سٹریکس کی وجہ سے وہ بال ڈائمج ہو جاتے ہیں تو نہیں کرواتے ہیں یا ڈڑتے ہیں سوالے سے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سانا کہ آپ کس کمیکل سے کر رہے ہیں اور کتنا آپ بالوں پر سٹریندھ ہے آپ کے بالوں میں اگر آپ پر طریقے سے آپ کو نوہا ہے ان بالوں کی تو آپ بہت اچھا لک آؤٹ اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈائمج کر دیں گے تو ان بالوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا کافی ہمارے پاس ایسے کلائم ساتے ہیں جن کے بال واقعی بہت ڈائمج ہوئے ہیں اور پھر ان کو ہم چینج کر کے دیتے ہیں تو بہت اچھا ایک لوگ آ جاتے ہیں تو پہلے ہی اپنے بالوں کو اچھا رکھیں کہ اس کو ڈائمج ہو نہیں نہ دیں یہ بھی فیشن ہے جس طرح ہمارے ہاں کپڑوں کے فیشن ستببیل ہوتے ہیں کلرز چینج ہوتے ہیں اسی طرح بالوں میں بھی ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ کسی نے سٹریکز کرائی بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے بلونڈ ہیرز ہوتے ہیں پھر ون ڈائی کا فیشن کیس طرح کی کلرز ہیں یا ون کلر ہیں یا سٹریکز ہیں کیا اس وقت ان ہیں فرشن ون کلر بھی ہیں سٹریکنگ بھی ہیں بے بی لائٹس ہیں بہت ساری چینجز آگئی ہیں جو آپ کے فیش پر سوٹ کر رہا ہے جو آپ کے کمپلیکشن پر کلر کمبینیشن سوٹ کر رہا ہے ان سب چیزوں کے لئے پتا کیا ہر ایک بچی جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے یا سکسٹینز کر گئی ہیں ان بچیوں کو میں کہتا ہوں ان کے پیرنٹس سے کہتا ہوں بہت ضروری ایک رشتے کو مضبوط رکھنے کے لئے اس رشتے میں خوبصورتی پیدا کریں اس رشتے میں ڈسپلن پیدا کریں اس رشتے میں مینرز پیدا کریں تو ان سب چیزوں کے لئے ضروری ہے پرسنل گرومی وہ ہر بچی کو آکے جو بچی سکسٹین سے سکسٹی تک کی ان سب کو سیکھنا چاہیئے کیونکہ دیکھیں ہم نے آپ کی میک اپ کر دیا ہے یا آپ کے ہی کٹ کر دیا ہے سٹیکنگ کر دیا ہے آپ اس کو اپنی کس طرح سے رکھنا ہے دونوں کی کیسے کرنا ہے ڈیلی ویجز پر آپ کو خود ہی کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو بتاتے ہیں پورا پروپر گائیڈ کرتے ہیں بلکل دیلی ویجز پر آپ خود کریں گے دیال دیالاد یہ بڑی انٹرسینگ چیز ہے بلکل said باست انترین کاری کو کسی کو اپنی گرومنگ گرم پرستنگ سوچکا سنواج کنگ کون مجھے اپنی پرستنگ گرومنگ کر سکتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی کا تقش تک شرائیشن باشی ہے اب آپ دیکھیں ایسی ارائی سوچکر ہے آپ کے اس مجھے زیادی کو بشکر کنگیشن وانی ایسی ایسی بھی چاہیانے اور آپ ہر بار سلون نہیں جا سکتے ہیر ستیلنگ کے لئے بلکل آپ اپنے بجٹ کو مانج کریں وہی جو آپ نے ہر بار سلون جانا ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک بجٹ برنا کر آپ جو ہے ایک بار گرومنگ کا کوش کر لیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے دے میں جانا ہے تو آپ نے کونسی بیس لگانا ہے لائٹ میکپ کیسے ہوگا ایونگ میکپ کیسے ہوگا میرا جو ہے اب جو 35 years میں اپنے پروفیشن کو دیئے اب آئی لفتریننگ میں اپنا جتنا بھی تیلنٹ ہے میں دوسری تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں اپنے پروفیشن کو دوسری زندگی کا دوسری دن کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو جو اللہ پاک نے آپ کو تیلنٹیوں سے شیئر کریں کیئر کریں اور بہت ضروری ہے میرے پاس ابھی ایک خاتون آئی کہتی ہے کہ میری ڈیووز ہو رہی ہے اور میں نے کہا آپ کس طرح پہنچیں کہہ رہی ہے جو میرے ہزبن جس خاتون سے مل رہے تھے اس خاتون نے مجھے کہا کہ سمہاو یہ ان تک پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اتی گروم کیسے ہو اور کہتی یہ تمہارے اندر لیکنگ یہ ہے کہ تم نے اپنی گرومنگ کا احساس نہیں کیا اپنے ہائی جینز کا نہیں کیا اور اپنے گھر کی صفائی اپنے گھر کو بھی اچھا رکھنا یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے ہزبن کو وہی تکالیف ہستے تھی لیکن وہ پندرہ سال کی شادی میں سے بتاتا رہا ہماری دوست نے ہماری پر جو کلائنٹ آئی اس نے گرانٹیڈ لیا کہ نہیں رشتہ تو بس ہو گیا ہے میں اس کے بچوں کی ماں ہوں یہ کوئی رشتہ آج کن ایسا نہیں ہوتا ہے یہی خاص گن ہے کہ آپ جو ہے اس رشتے کو مضبوط ہی رکھنی ہے اور اس رشتے کی لیے آپ کو ہر جگہ پروف کرنا ہے آپ جوڈ وائیف آپ جوڈ کوک آپ جوڈ ہسٹائلز آپ جوڈ بیوٹیشن آپ کے باشین کو دیو سال کی شادی کی محمد سال کی مشکل و can آپ کے بچے دیکھیں آپ گانٹی ہوگی وہ کسی نحن رشتے ہیں بچے کچھ دیکھیں مونکہ ساتھ جوڑا پینے بچے ساتھ ساتھ پینے خاص جوڑا دیکھیں آپ جوڑا پینے بچے پینے بچے بچے آپ بچے آئیت وہاں پہ بھی وہ ماں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ آئیں تو بہتر اگر آئیں تو بہتر اگر آئیں تو بہتر رکھیں انہوں نے خود کو گروم نہیں کیا ہوتا یہاں ایک ریلیشنشپ کی ہم لیکن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے بھی یہاں ماں کو جو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس قلائنٹ کے ساتھ میری ہوئی کنورسیشن اور اس کے بعد اس نے اپنے کو گروم کرنا شروع کیا وہی ہزبین اس نے میرے سے وہ ڈیووز پیپر واپس لیا کہ نہیں میں نہیں کوئی ڈیووز پیپر ہے اور کہتے ہیں ساکر میں آپ کی اور اللہ پاک کے بعد آپ دونوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری رشتے میں سٹرنٹھ ڈالی مصبوتی ڈالی اس کی کی ان کو پورا سمجھایا کہ اس طرح سے رکھے میں نے کہا اپنے گھر کو ساپ رکھو اپنے مینجمنٹ یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ تو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ صفائینس پر امان ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اس کے لئے آپ کو بہت پیسے کی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی تب تہذیب کی تمیز اور یہ چیزیں آپ کو کوئی گھر سے سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کو ساپ سترا رہنا ہے آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں لیکن جو بھی آپ ان کو ساپ سترا کر کے واش کر کے طریقے سے پہنے تو آپ اپنی لائف کو جب خود ڈسپلن میں لے کے آئیں گے اور جس طرح دوسری چیزوں میں ٹکنالوجیز آتی ہیں اس طرح اس میں بھی نئے نئے ٹویٹمنٹ سارے ہوتے ہیں تو بالوں کو سٹریٹ کرنے کا بڑا شوق ہوا لوگوں کو تو ایکسٹینسو آگیا ری بانڈنگ آگیا اور یہ تمام چیزیں آئیں یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں کوئی ڈیمیچنگ نہیں ہے اگر آپ اس کی پروپر کیئر کریں آپ سمجھتے ہیں ایک خاتھون آئیں ہم ریسنری کہتے ہیں میں نے آپ سے ہائیلائٹس کرائیں لیکن اندر سے تو یہ وائٹ نکلائیں دس دن میں میں نے کہا کیوں آپ کے وائٹ پہلے نہیں نکلتے تھے ہاں نکلتے تھے لیکن یہ کالے اور وائٹ نکل رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ کے فادر فور میں مجھوں لگ رہی ہیں ببکل لیکن پڑی لکھی خاتھون افسوس ہوتا ہے ہمیں پاس میٹل ایجوکیشن نہیں ہے صرف ٹکس بکس کی ایجوکیشن ہے آپ ان کو بھی اس کے ساتھ آپ کو awareness ہونی چاہیے کہ جب آپ کی روٹس آئیں گی جو بھی گری اگر آپ کے بال ہیں تو وہ گری آئیں گی تو اس میں آپ کمپلین کریں گے تو پھر آپ کو بتا ہے اس کو بھی maintain کرنا ہوتا ہے آپ کو retouching کرانی ہے لیکن آپ کو ایک اچھا ہے کٹ اور کلر دیا ہے لیکن آپ کے کلر میں بھی تک شائن کتنی ہے باؤنس کتنی ہے سلکون ایک پلاسٹک کی چیز ہے کہ آپ کے بالوں کو کوٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے آپ کے بال ہلڈی ہو جائیں گے امپروف ہوں گے نہیں آپ کے ڈیمیج ہونے سے بچت ہو جائے گی اچھا جب بچت کی بات کریں یا ڈیمیج ہونے سے بچانے کی بات کریں آپ لوگوں نے اپنی طرف سے تمام سیفٹی میجورٹ لے لی اچھا کلر استعمال کیا پوشش کی اچھی پروڈکٹ ہو اچھا ٹریٹمنٹ ہو ٹریٹمنٹ کو بلو ڈیمیجرم بلو ڈیمیچ کن جائے آپ نے خاتون رہے گا آیا یہ گھر میں کونس طرف سے استعمال شمپو ، جسا بات کر رہے ہیں آپ نے کنس طرف سے پوچھتا ہے کیونکہ یہ اس لیو ان کنڈیشنر ہے آپ جو آپ کو دیکھتے ہیں ہم مشکلات کے باتے ہیں سب سے ایک آئیکن ہے ewas میک آپ کو عائد کرے ہیں کاری ایسار تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ بہتے ہیں لیکن ہمجھے لیو ان کھنڈیشنر سوڝنگ سرم اسے لیو ان کے ساڑا اسے لیو ان کنڈیشنر اسے لیو ان کنڈیشنر فرام کے ریو ان کی مرمز تیرا وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی واش کر لیا اس کے بعد کنڈیشنر تو لگانا ہی نہیں ہے کیوں لگانا ہے جب آپ نے یہ کیمیکل ٹریٹڈ کرایا ہے تو آپ کو تو یوز کرنی ہے سب چیزیں اس کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے سرمز ہوتے وہ سب آپ کو لگانے ہوتے ہیں اس سے آپ کے بالوں کی وہ شائن منٹین رہتے ہیں اور جو آپ کو شیمپو پی یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو کلر ٹریٹڈ شیمپوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں یہ تھوڑے نخرے دکھاتے ہیں ان کے نخروں کو اٹھانا آورتا ہے تاکہ کوئی آپ کے نخرے اٹھائے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں سلام پاکستان آزین ساکر بھائی ان سبھی اب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو شیمپوزی کرنے کے لئے بھی شید کریں سلام پاکستان، سلام پاکستان ہیں شید کر سکتے ہیں باٹھم یہ کہیں گے کہ آپ کو شیست ہو دیا ہے ہم آپ کو پاکستان کرنا ہوں کے لئے کالر ٹریٹڈ شیمپوز یو کنڈشٹر سمودھنگ سرم و سمودھنگ کنڈیشنر اور اس کے بعد جو سرمز لگا جاتے ہیں وہ ویٹ ہیئرز میں لگانے ہوتے ہیں ویٹ ہیئرز میں لگانے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ لیون ہوتے ہیں اس کو واش آؤٹ نہیں کرتے ہیں کنڈیشنر بھی لیون ہوتا ہے اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے بالوں میں ایک سمودھنس رہتی ہے رف نہیں ہوتے ہیں یہ جو کرلز ہیں ساکر بھائی جس طرح آپ تو ٹانگز ہیں آپ اپنی مرضی کے وہ کرلز کریں جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹانگز نہیں تھے تو وہ سبیہ کریں اب چاہتے ہیں آپ سوچیں انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے باشتے ہیں اور یہ نیوز پیپر سے کرلز کر لیا یہ نیوز پیپر سے کرلز کر لیا یہ نیوز پیپر سے کرلز کر لیا ماشا اللہ یہ کیسے ہوتا ہے آپ نے اپنے دن اس کی کلاس ہوگی اس کی کلاس ہوگی ہمارے پیپر سے کرلز کریں ہمارے پیپر سے کرلز کریں آپ کو کسی بلو درائی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سبا کو اٹھی نماز پڑی اس کے بعد سارے بالوں میں نیوز پیپر لگا دیا تو میں پوچھا تھا کہ نیوز پیپر کہاں چلے گئے پتہ یہ پڑا کہ محترمان اپنے بالوں میں لگائے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بلو درائی نہیں ہے اس سے بار کم ڈامی جاتے ہیں اور اسی نیوز پیپر سے یہ خود نیوز بن گئی نہیں ماشا اللہ لوگ سبا اخبار پڑھتے ہیں اور یہ اخبار سے ہلشتہل کرتے ہیں یہ خود سوکاکہ یہ روحہ بتانتے ہیں آپ کے مطالب طور پڑھیں اور ایک بچے لڑکی کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو مجھے اپنا اپنے حسابن کو میں اپنے کلیگ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم بچیوں کو گرومنگ کا سکھائیں جو بچیوں کو گرومنگ کا سکھائیں کیونکہ وہ ایک نئے رشتوں میں منسلک ہونے والی ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لئے گرومنگ کلاس کر لیں آپ کو دیلی تیار ہونا ہوتا ہے شادی کے بعد اتنی دعوتوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ہر وقت سالون نہیں جا سکتے اور اس پہ بھی ٹائم مینجمنٹ میرے کافی ایسے کلیگ سے کہتا ہوں کہ آپ میک اپ کے ڈیمو دے رہے ہیں لیکن وہ جو ڈیمو ہے اور وہ خوبصورت موڈل ہے اس کے پر آپ اور کیا خوبصورت سے بنائیں گے اس کے فیچورز اچھے ہیں کارٹس اچھے ہیں اس پہ تو ہر چیز اچھی لگیں آپ تو مجھے وہ پسند ہے کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے کسی کو ایوریج فیس کیوں کہا ایوریج فیس بھئی ہم آپ ایوریج لوگوں میں سے ہیں میں محصف کو ماسک کو کرتا ہوں کہ میں ایک ایوریج لڑکی جس سے اچھا بڑھنے کا حق ہے ایک ایوریج بچی جس کی ہم گرومنگ کر کے ہیئر کٹس کلر میک اپ آئی ٹرانسفارم دیم اور وہ ٹرانسفارم ہوگا ان میں اتنا کونفیڈنس آجاتا ہے وہ اتنا خوش ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے کہ ان کے فیس پہ جب وہ فرس سمائل آتی ہے اور وہ جو تینکس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے تو مجھے بکل چینج کر دیا اور یہی لکھ میں چاہ رہی گا دیفنیٹی جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کرتی بھی ہیں لیکن ٹائم کم ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو مانش کرنا تو جب آپ پورشنل گرومنگ سیکھ لیتے ہیں تو دین یہ بات صرف یہ خواتین کے لئے یہ مردوں پر بھی لاحق ہوتا ہے وہ بھی اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں وہ بھی پروپر جنہوں نے شیف کرنی ہیں وہ پروپر اپنی شیف کریں وہ بھی پروپر کریں آپ پروپر کریں اپنے ملک کریں اپنے مردوں کے بھی کسی سٹائلیں آپ سوچیں کہ اپنے شجا کو بھی اسی میں اسی شیف کریں اس پیلھے سکرابنگ کریں اسی شیف کریں اپنے فیس کو اچھا رکھیں اپنے فیس میں کبھی اکنی نہیں کچھ نہیں ہے وہ خود بولتا ہے وہ خود بولتا ہے پہلے میری سکربنگ تو کر دے کبھی میں بھول جاؤں یا مجھے جلدی ہوتی ہے سالون کی خود یاد دلاتا ہے نہیں نہیں ابھی مجھے سکول جانا ہے تو پہلے میری سکربنگ کریں پھر میں شیف کراؤں گا آہ سویٹ اور وہ دیکھیں اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ آپ سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں وہ میرا بیٹا جو آج سے دس سال تک پندرہ سال تک پہلے نہ بول سکتا تھا نہ صحیح دیکھ سکتا تھا یہی ایک میں تو ہر وقت سونے رب کی مہربانیاں اپنے پر دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتا ہوں آج وہ بچہ دیکھ رہا ہے بول رہا ہے چل رہا ہے ہی سو انڈپیننٹ ماشا اللہ اپنے اپنی اپنی کلنزنگ اپنی اچھی کرنی ہے اپنے آپ کو نیت لکھنا ہے اس بچے کو بھی اویرنس ہے اپنا دیورنٹ یوز کرنا ہے اپنا پرفیوم یوز کرنا ہے ہم اپنی ہر چیز مطلب خورت جیسے کسی کو دیکھنے پہنے یہ آپ کی گرومنگ میں آتا ہے یہ باتیں جن پر دیلی روتین کی ہے ہم بہت خرچے والی باتیں نہیں کریں یہ روتین کی چیزیں لیکن ان کو دسپلنی کے ساتھ کرنا ہے اور اب ہی جس طرح ہم مردوں کی بات کریں اب وہ بہت نیاب کو چھوڑ دیا ہے صرف شیف کیا اکنی بھی اور ڈسکلوریشن بہت زیادہ ہے نہیں بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ دوسری سو tanta دورگیم ہے آپ کو دیکھیں کہ بچے ہیں جیسا ستارت اونکے تین اجز سے تین اجز سے تین اجز پرانت ہوتی ہے تو وہ بھی آری ہوتی ہے ہمارے پاس ان کے تین اجز پولشن ہے ہمارے پاس تین اجز پولشن ہے جن سے ان کے کمپلیکشن اپنی روٹین میں رہتی ہے تین نہیں ہونے دیتی ہے ان کو ان کے قلیان ہو جاتی ہے ان کے اونکے قبلشن ہو جاتی ہے یہ بہت امپورٹن ہے کہ فشل آپ چھوٹی بچیں کو نہیں کر سکتے کیونکہ مائیں بھی اکسا گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تو ینگ بچیا ہیں تو ابھی ان کو فیشل کروائی ہیں نہ کروائی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلنزنگ کروائے ہیں آپ خود اپنی مثال دیں آپ فرس ٹی امی تھی جب آپ ہمائے پاس آئیں وہ اس وقت سے اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہر دن گھروم ہوئی ہیں آگے بڑھئی ہیں اور آپ نے اس دن مجھے کہ آپ کی یہ جو فیس پولشنگ لیبنیز فیس پولشنگ اتنی امیزنگ ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ یہ سوچیں گھرومنگ سے یاد آیا آپ کو تو یاد ہے میری سویپریس کی بیٹی میرے ڈرائیور کی بیٹی آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کو اپنی سکل سکھائیں ان کو آگے بڑھنے کا حق ہے آج آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن میں اور آپ کا بھی بھی نام نہیں ڈسکلوز کریں گے آج وہ ایک بہت بڑے منسٹر صاحب کی بیگم ہے ایک کمیشنر کی بیگم ہے تو یہ دیکھیں وہاں نے مجھے کہا کہ آج آپ شاکر بھائی میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو کہتی ہیں آپ ہماری مثال ضرور دیں ہمارے پاس نہ ایجوکیشن تھی نہ کچھ تھی آپ کے ساتھ رہ کر ایک سیکھ سیکھیں ایک سکل سیکھیں اپنے آپ کو اس مہاشرے میں آگے بڑھنے کا حق ہے آج بھی ان کی مدر کی ایم سی کی وہاں پہ جو سوی پریس ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اسٹیٹس یا شورت یہ کسی کی مہراج نہیں ہے مہراج نہیں ہے ہر ایک کو آگے بڑھنے کا حق ہے آپ سیکھیں آپ لگن رکھیں پوزیٹیوٹی رکھیں یہ جو ایک ہوتا نا کچھ لوگوں کے اندر انتقامی یا صرف گریپ کرنے کی چیز یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے پوزیٹیو انرجی کے ساتھ جب آپ رب کی مدر لے کر بڑھتے ہیں نا بسید کھ hearts راlijkہ حق ہے ہمانے هلگوں کوρί осв کردے ہیں پوزیوٹر و نا رہا postp هنگوں نے تاتھ کردے ہیں اُنا ایز ان پارلر اور ایز انخرس کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن AMہ رہا جو سارے ہیں کے ساتھ ہوں کہ منم کے ساتھ ہیں غضور و نا کیا بہت سے آپ رہے ہیں ایز ان لإ perspective قائم دروں نے duas کی حراظتی دیسیبال کچھ جنگ کے cuot 45 Bunس دروں سے جو ظ거야 ان کے بچے بھی ہو گئے 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 تو میں اور سبیہ نے دعائیں اور بلیسنگز کمائی ہیں اس سے میں بڑا خوش رہتا ہوں بے شک میرے پاس salons بڑے salons شادی ہال جیسے نہیں ہیں نہ ہی مجھے بنانا ہے ای وانتو ہے ایک پریکٹیکل salon جہاں آپ کو کام آتا ہو آپ اپنے سکلز کے اوپر امپورٹنس تیں آپ کا کام آپ کی پہچاند اور وہ یقیناً وہ بولتا بھی ہے جس طرح آپ لوگوں کا نام ہے ہر شخص اس سے واقف بھی ہے اور آپ کے کام سے بھی ساکر بھائی میں ایک دو اور چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ہم تین ایج کی بات کرے تھے تو ابھی آپ نے کہا کہ کلنزنگ موجود ہے وہ جو ہے ینگ ایج میں کروا سکتے ہیں وہیں بہت جلدی اب شوق ہوتا ہے کہ نائیتھ میٹرک کی ہی جو لڑکیاں ہیں کہ جلدی سے ہم بالوں کو درائے وہ بھی ہو جائے آپ پوچھتے ہیں سب درائی پر گناتے ہیں جن کر لأں تک سکتے ہیں وہ ٹک Lightning ایک اپنا اپنے بڑی کلا در اے مال کے انسان ایک سکتے ہیں لدس اس میں ہافر زندگی دنس کردیں اسے خرار دنس پردنے تھی کہ اس کے لئے لائن پروں سے پورا جاملploys اس سے آپ که روٹس میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسے آپ کے بالوں کو کوئی حامنیس نہیں ہے آپ جانبی جانبی تھی روزیں کر آئی點 تو وہ ٹیم میں آئی جب کون لگتا ہے تو آپ اگر میرے پیج پاہ بھی جانگے اس وقت لگتا ہے ایک نویر پیج میرے پیج یہ پیج میں بھی جانگی ہے وہ ساکر بن سبیہ کا جو پیج ہے اس میں ہر طرح کی ویریشنز ملیں گے کوئی پروفیشنلزم نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ وہ بڑا ایک سیٹ بنا ہوا ہے اور بہت اچھے اچھا گوڈی گوڈی دکھا ہے نہیں میں نے اس میں سارے فریزز دکھا ہے ایک اچھی خوبصورت لڑکی کا میک آور دکھا ہے ہم آپ جیسے ایوریج لوگوں کا دکھا ہے اور ہر طرح کی لوگوں کے میک آور سے اور ایک نورمل میرے پاس تو نہ کوئی اچھا موبائل ایک نورمل میرے پاس کوئی اپلوڈ کر دیتا ہوں جس نے ہنر سیکھنا ہے جس نے چیز کو دیکھنا ہے وہ اس چیز کو دیفنیٹلی شئر کرے گا اور میں ایک رویس کرتا ہوں اپنے فرین سے کہ آپ میرے فیس پیج پر اچھا نہ لکھیں لیکن بھرا بھی نہ لکھیں کسی کی دل آزاری نہ کریں اس ہیر کٹ کے پیچھے کتنی محنت ہے کتنے لوگوں کی ایفرٹس ہیں اس کے لئے آپ اچھا نہیں لکھ سکتے ہیں اور وہ نیگٹیو لکھنے والے بھی ہمارے آپ کے کلیگز ہیں ٹھیک ہے اب تو سائبر لوگی آ چکا ہے تو اپلی ذہا دھیان کریں آپ جو نیگٹیو لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں ہم آئے ہی دن کیونکہ آپ کو اپنے کام پر پورا ابھول نہیں ہے ساکر بھائی بہت شکریہ آپ کہانے کا بھائی بہت شکریہ ایسے ہی خوش رہے ہیں مسکراتے رہیں انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات جاتے جاتے ایک ہی عواز ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ بار موسیقی